ویسے تو ہماری ہاں انسانوں کے نام رکھنے سے متعلق سب ہی جانتے ہیں مگر اسی طرح طوفانوں کے نام بھی رکھے جاتے ہیں یہ کم لوگ ہی جانتے ہوں گے پاکستانی کو جب بھی طوفانوں کے نام رکھنے کا موقع ملا تو ان کے ذہن میں سائیکلون سائمہ اور طوفان توبہ کے نام ہی آئے ہماری ہاں بازابتہ طور پر طوفانوں کے جو نام رکھے گئے ان میں گلاب بادبان گلنار اور پرواز جیسے نام شامل ہیں یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان طوفانوں کے نام رکھتا کون ہے اور ان کا طریقے کار کیا ہوتا ہے دنیا بھر میں چھے علاقائی اسپیشل میٹرولوجیکل سنٹر ہیں جبکہ پانچ سنٹر ایسے ہیں جو دنیا بھر میں سمندری طوفانوں کے وارننگ سنٹر ہیں جن کا کام سمندری طوفانوں سے متعلق پیش کی اطلاع بچاؤں کی تجاویز دینا سورتال کو مانیٹر کرنا اور طوفانوں کے نام رکھنا ہوتا ہے نئی دلی میں موجودہ علاقائی سنٹر ہے تیرہ ممالک کو طوفان سے متعلق تلاعات اور معلومات فرام کرتا ہے ان ممالک میں بنگلہ دیش، بھارت، ایران، مالدیب، میامار، امان، پاکستان، قطر، سعودی عرب، سری لنکا، تھائی لینڈ، متحدہ عرب امارات اور یمن شامل ہیں جبکہ اصول یہ ہے کہ جس ملک کے قریب طوفان کی سورتال پیدا ہوتی ہے وہ ملک طوفان کا نام رکھنے کا حق دار ہوتا ہے بھارت کی ریاست گجراز سے ٹکنانے والے حالیہ سمندری طوفان تاوتے کا نام برما نے رکھا تھا برمی زبان میں تاوتے چھپکلی کو کہتے ہیں تاریخی طور پر انیسویں صدی میں لوگوں نے سمندری طوفانوں کو نام دینا شروع کر دیا تھا جیسا کہ اس مخصوص ایریا یا ملک کا نام یا جب طوفان کسی جہاز سے ٹکراتا تھا تو اسی جہاز کے نام پر طوفان کا نام رکھا جاتا تھا مشہور ماہر موسمیات کلیمنٹ ریگ نے خاص طور پر طوفانوں کے نام رکھنے شروع کیے تھے طوفانی ناموں کا سلسلہ اچھا خاصا چل ہی رہا تھا کہ بیسویں صدی میں مغربی ماہرین موسمیات نے فیصلہ کیا کہ نام دلچسپ نہیں اور انہوں نے خواتین کے ناموں سے طوفانوں کے نام رکھنے شروع کر دیئے جیسے کترینا، سنڈے، ٹریسی، مناحل، عمری، ارما، نیلوفر وغیرہ اکیسویں صدی کے آغاز میں سنفی تاثر پر مبنی ناموں پر اطراز سامنے آنے کے بعد اس جیسے ناموں پر پابندی لگ گئی دہلی میں موجود علاقائی سینٹر کو بہیرہ عرب اور بنگال میں رنمہ ہونے والے طوفانوں کے نام رکھنے کی ذمہ داری دی گئی مگر نام رکھنے کے کچھ اصول وضع کر دیئے گئے جیسا کہ نام سیاسی اور ثقافتی لحاظ سے قابل قبول اور بولنے میں آسان جبکہ محضب اور آٹھ الفاظ تک مدد ہونے چاہیں عالمی میٹرولوجیکل آرگنیزیشن کی ہدایت کے مطابق دوہزار چار اسوی میں چونسٹھ ناموں کی فرشت مرتب کر لی گئی تھی ان میں آٹھ ممالک نے اپنے پسند کے نام درج کیے تھے یعنی سمندری طوفان کا نام ان کے آنے سے پہلے ہی رکھے گئے ہیں